علم میں ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ شیخو پرازلہ کے اندر جو ہے وہ درش کی گئی اور جب میں نے اس ایف آئی آر کا مطن پڑا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس پولیس کو جو ایف آئی آرے ہیں وہ رجنی کانت فلم کے ہدایتگار بھیج رہے ہیں یعنی یہ پتا چلا پہلی بار ہمیں یہ پتا چلا کہ اکیلہ نہتہ فرخ حبیب جو ہے جس کی کوئی ملیٹینٹ ٹریننگ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا ایک عام شہری ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا رہنمہ ہے وہ ایک بغیر نمبر پلیٹ کے کالے ویگو ڈالے کو روک کے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ بلا رہی ہے آپ فواد چودری کو یوں اگوا کر کے باہر نہ لے کے جائیں توہینے دالت نہ کریں ان کو ہائی کورٹ لے کے جائیں لیکن پتا چلا کہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے یہ بھارتی ایکشن فلموں سے کافی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہے اور ایف آئی آر کا مطن یہ بنا دیا گیا کہ فروغ حبیب نے جو ہے چالیس پچاس جو پولیس اہلکار مسلح تربیہ دیا ہفتا کمانڈو تربیہ دیا ہفتا ان کے ساتھ ٹکیٹی کر لی ہے ان کا وائرلیس بھی چھیل لی ہے ان کی وردیاں بھی بھار دی ہیں لیکن فروغ حبیب کو کچھ نہیں ہوا سب کچھ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہو گیا یعنی اس قسم کی مزیکہ خیز ایف آئی آرز درج کرنا صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ناقابل زمانت دفعات جو ہیں وہ لگا دی جائیں اور ایف آئی آر کے بعد ذرات ساری جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کے لیے جو ہے وہ ڈونڈتے رہے ہیں تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی ایف آئی آروں کا شوق پورا کرنا ہے آپ شوق پورا کرنا ہے ہماری آپ کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے ہم تو صرف اور صرف انتخابات مانگ رہے ہیں ہم صرف اور صرف آئین کی حکمیت چاہتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی زباہ بندی کر دو شاہ فواد چودری کو علل صوبہ مو اندھیرے ان کے گھر سے بغیر وارانٹ اٹھا کے لے جو شاہ آدم سواتی پر تشدد کرو برہنہ کرو عزواجی زندگی سے مطلق ان کی ویڈیو ان کے خاندان کو بھیجو شاہ شباز گل پر تشدد کرو عرش شریف کو راستے سے ہٹا دو صحافیوں پر ایف آئی آرے کٹو ان کو جیل میں ڈالو برہنہ کرو بزرگ صحافیوں پر تشدد کرو یعنی کہ پاکستان نے پچھلے نو ماہ کے اندر وہ کچھ دیکھا ہے جو شاید کسی عامریت کے دور کے اندر بھی نہیں ہوا اور چن چن کے ان افسران کو آج پھر تائینات کیا ہے جو پچیس مئی کے سارے ظلم تشدد اور بربریت کے اندر شامل تھے تو ان کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آئین اور قانون کی بالا دستی کو نہیں مانتے تو پھر ذمہ داری پاکستان کی ادریہ کے اوپر آتی ہے یہ ادریہ کا کام ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے ہر شہری کے بنیادی حقوق کے اوپر عمل درامت کروانا یہ ان کی ذمہ داری ہے عمران خان جن کے اوپر ایک قاتلہ نہ حملہ ہو چکا ہے اس قاتلہ نہ حملے کے باوجود پتہ ہے سب کو ان کی جان کو خطرہ ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ البدر نامی ایک دہشتگرد تنظیم ہے کوئی افغانستان سے ان کو جن لوگوں نے پہلے عمران خان کے اوپر قتل کے منصوبہ سازی کری تھی انہی لوگوں نے پلان سی بنا لیا ہے اور عمران خان کے اوپر حملہ کروانا چاہتے ہیں اور آج کے آج ہی خیبر پختون خان کی سیکیورٹی جو یہاں موجود تھی وہ ان سے بٹ را کر لی گئی آپ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر خود کمپرومائز کروارے ہیں عمران خان بائیس کروڑ لوگوں کی جان ہے بائیس کروڑ لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت ہے عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے ان کی تکالیف کو دور کرنے کی بات کرتا ہے اور آپ ان کی سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں یہ میں بات باشگاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ ملک کا وہ نقصان پہنچائیں گے وہ نقصان پہنچائیں گے جو پاکستان کو آج تک اس کا دشمن بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکا لہذا ملک کو جوڑنا ہے ملک کو متحد کرنا ہے آج آپ کی جو لادلی امپورٹیڈ حکومت ہے جو نلائی کے آدم جس کا توفہ باجوا صاحب ہمیں دے کے گئے ہیں خود وہ باہر چلے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج مہنگائی کے نمبرز آئے ہیں جو مہنگائی ہمارے دور میں سولہ فیصد تھی اس کے اوپر سارے اہنکر میڈیا کے اوپر شور شرابہ کروایا جاتا تھا شباز شریف مگرمچ کے انسوب آتے تھے آسیب علی زرداری شور کرتا تھا فضل الرحمن شور کرتا تھا اور راجہ ریاض جیسے بیس لوٹے کہتے تھے جب مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو بھائی مارچ دو ہزار بائیس میں سولہ فیصد تھی آج تیتیس فیصد ہو گئی ہے یعنی سو فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے نہ براجہ ریاض نظر آتا ہے نہ شباز شریف نظر آتا ہے نہ فضل الرحمن میں اخلاقی جرت ہے کہ وہ مہنگائی کی بات کرے ملک کو تباہ کر دیا ملک کو تباہی کے دہانے پہ لاکے کھڑا کر دیا لیکن آپ کہتے ہیں عمران صاحب کو گرفتار کرو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی فواد چوہدری کو گرفتار کرو کیا آٹا سستہ ہو جائے گا فروغ عبیب کے اوپر ٹکیتی کے جھوٹے پرچے کار دو کیا اس سے جو ہے وہ ڈالر سستہ ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی وہ ہوش کے ناخل لیں ہوش کے ناخل کچھ ملک کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے یہ ضروری ہے کہ ملک کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے ملک کو تقسیم نہ کرے ملک کو نفرتوں کی ضرورت نہیں ہے جو نفرت کے بیچ بوئے جا رہے ہیں پچھلے نو ماہ کے اندر اور ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دو قوم صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اسطیفے مندور ہونے سے پہلے قومی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے اسطیفے مندور ہونے سے پہلے خیبر پختونخواں کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے اسطیفے قومی اسمبلی کے بعد میں مندور ہوتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانبداری اس سے بڑی اور کیا ہوگی یہ آئین کہتا ہے نوے روز میں انتہابات کروانے ہیں چودہ طریقی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے آج چپیس ستائیس طریق ہو گئی ستائیس طریق آج ہو گئی ہے چودہ دن گزر چکے ہیں لیکن نہ پنجاب اسمبلی کے انتہابات کا شیڈول آیا نہ کیپی کے اسمبلی کا شیڈول آیا وہ زمنی انتہابات جن کی اب کوئی وقت ہی نہیں ہے جس میں نون لیگ کو آسف علی زرداری کو فضل الرحمان کو کوئی امیدوار نہیں مل رہا عمران خان کے مقابلے کے لیے وہاں کا آج شیڈول جاری کر دی ہے یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ فل فور فوری پنجاب کے انتہابات کا خیبر پختون خان کے انتہابات کا شیڈول جاری کیا جائے آپ کو آئین سے رو کردانی نہیں کرنے دی جائے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عوام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں چھوڑ ہے ہم عدالتوں میں چلیں گے ہیں عدالتوں کا ہمیں احترام بھی بہت ہے میں نے اسی وجہ سے اپنی معزز عدلیہ سے بڑی مودبانہ یہ گزارش کی ہے کہ اب ان کے اوپر ذمہ داری آن پڑی ہے جب کوئی طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا قانون کو نہیں مانتا میں انتہابات نہیں کروانا چاہتا وہ کون ہے جو انتہابات نہیں کروانا چاہتا کون ہے وہ جو اتنا طاقتور ہے جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتا ہے تو اس کو آئین اور قانون کے نیچے کس میں لے کر آنا ہے کیا ہم نے زور بازو سے لے کر آنا ہے کیا ہم نے ملک کے اندر سڑکوں کے اوپر نکل کے آنا ہے یا قانون اور آئین کے لیے ہمیشہ حاکمیت کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھڑکڑایا جاتا ہے ہم نے پٹیشنیں دائر کر دیئیں ہم نے ترخواستیں ڈال دیئیں اب عدلیہ کے پاس معاملہ ہے ان کا قام ہے ہماری پور امن جد و جہد ہیں ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں ہم ملک کے حالات میں استحقام چاہتے ہیں لہٰذا عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ آپ انٹرویڈ کریں اور جو آئین کی ابھی تک خلاف ورزی ہو رہی ہے اس سے ان کو روکا جائے اور ان کو پابند کیا جائے ماضی میں آپ نے دیکھا ماضی میں آپ نے دیکھا کہ مختلف موقعوں کے اوپر سپریم کورٹ کے بھی احکامات آتے ہیں ہائی کورٹ کے احکامات بھی آتے ہیں ان کے احکامات کے اوپر سپیکر صاحب پنجاب میں حلف لینے بھی آگے تھے ان کے احکامات کے اوپر جو ہے حکم نامہ یہ بھی آگیا تھا نیب کو کہ مریم کو بغیر بتائے آپ ورنڈ نہیں جاری کریں گے تو یہاں بھی ہمیں اسی قسم کا جو ہے وہ انصاف چاہیے جو پہلے ملتا رہا ہے لوگوں اچھا فرق بھائی اس وقت ملت میں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں کیا وجہ ہے کہ سیاست اس لیگ پر آگے کہ سیاستان آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں انتہا عدالتوں کی طرف نظریں لگا رہے ہیں عدالتیں عام غریب آدمی کو انصاف نہیں پرام کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے بات سیاستانوں سے ہوتی ہے چورو ڈاکوں سے نہیں ہوتی بھائی جن کے پاپڑ والے فلوتے والے جالی اکاؤنٹ والے مار رہے ہوں انہوں نے ان کو بچانا ہے آپ نے دیکھی لیا ان کو تو فیڈ ایس کے بل کے اوپر بھی اپنا این ارو یاد آ گیا تھا یہ این ارو ٹو زد ہے یہ جو تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے اس کو جس ایل سی نے جوڑا ہوا ہے وہ این ارو ٹو ہے وہ جو کرپشن تو سب نے کی ہے وہ کہتے ہیں نا اس کرپشن کے سائد علی یہ زرداری شباز حضرت علیمان صاحب ایک ہیں دیکھیں خان صاحب کہاں قیام کریں گے کہاں نہیں کریں گے یہ تو وقت بتائے گا ابھی ان کے ڈاکٹرز نے بھی ان کا جو ہے وہ چیک اپ ان کا ڈیو ہے لیکن ابھی وہ یہی پہ ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں سیکیورٹی ویٹرا کرنی ہے کس مقصد سے کرنی ہے اس طرح مگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کسی اور کی جان کو خطرہ نہیں ہے لہٰذا ہم تو ابھی بھی جو موجودہ سیکیورٹی ہے اس کے انتظامات سے بھی متمن نہیں ہیں ہمارا عدم اعتماد ہے مجھے یہ بتائیں مجھے صرف یہ بتائیں آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو چاروں سوپوں کے اندر جن کی جماعت ہے مقبولیت ہے سابقہ وزیر آدم ہے اب وہ ترخواستے اٹھا آگے پھریں جگہ جگہ یہاں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان مال کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے سب سے زیادہ جو سیکیورٹی رسک ہے جو جان کو خطرہ ہے وہ عمران خان کی ہے تو لہٰذا یہ مزہکہ خیز باتیں ہیں جو یہ کرتا ہے جو یہ نہیں کرتا وہ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے ہم نے کل بڑا ہم کی دار ادا کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں بھی کہ معاملات کسی طرح آپ حاموز حمیم سے آلو تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ زیادہ سینسیبل سوچ رکھتے ہیں اور وہ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں اور جو اس کا مصبت جواب نہیں دے رہا ان کی اویلیشن پھر عمام کو کرنے دیں نہیں دیکھیں جو صدر والا معاملہ ہے وہ تو ان کا اپنا استیار تو ہے ہی ہے لیکن کیا ان کو اپنی آئینی ذمہ داری کا استیار نہیں ہے صدر تو پوچھ ہی لیں گے صدر کا جو استیار ہے وہ استیار ایکسرائز کر لیں گے لیکن جو ان کا استیار ہے جو آئین ان کو کہہ رہا ہے یہ اسے روح کرتا نہیں کیوں کر رہے ہیں اچھا انہیں سارے پیریڈ میں یہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں سب نظر آگیا کون ہم الیکشن سے رائے فرار استیار نہیں کریں گے جو نو لیگ اور پی ڈی ایم نے کی ہوئی ہے جوتی آتار کے بعد ہمیں تو یہ پتا تھا بتایا گیا تھا کہ ڈار صاحب آگئے ہیں اور ڈار صاحب کی جو ڈارلنگ ڈالر ہے وہ دوستوں سے نیچے آجے گی لیکن یہ پتا چلا ہے ڈارلنگ جو ہے ڈالر وہ ان سے نراض ہو گئی اور اس ڈارلنگ کی جو نئی ڈارلنگ ہے جو ڈارلنگ ڈالر تھی اس ڈالر کی جو نئی ڈارلنگ ہے وہ آئی ایم ایس پانے گئی کیا بننے آرہی ہیں وزیرہ پنجاب بننے آرہی ہیں لگتا آپ کو اپنی نوکری کی فکر نہیں ہے وہ وزیرہ آدم کے خواب دیکھ رہی ہے موسیقی موسیقی